میں من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے پر خود فرمایا اے نبی اب تم اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا شکست کھا اور باطل کو تو آخر کار دفع دور ہونا ہی تھا یہ وقت آ گیا اس سے پہلے یہ دعا سکھائی گئی لَا يَتَّخِدِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اب یہاں وہ باتیں اور وہ نصیحتیں بیان کی جا رہی ہیں جو اقتدار کی منتقلی کے لیے ضروری ہے اس کے بغیر یہ دعا قبول نہیں ہوگی کچھ شرائط لگا دیں کہ دیکھو اب کرنا یہ ہے کہ مومنین کے لیے یہ مناسب نہیں ہے انہیں نہیں چاہیے کہ کفار کو مومنین کے مقابلے میں اپنا جگری دوست بنا لیں مومنین کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کفار کے ساتھ دوستی کریں مومنین کو چھوڑ کے مومنین کے مقابلے یہ جائز نہیں ہے اگر ایسا نہیں کروگے تو اقتدار منتقل نہیں ہوگا ایک جماعت نہیں بن سکوگے تم میں آپس کا جو ربط اور ضبط ہے وہ ڈھیلا پڑ جائے گا تم ہی میں چند لوگ ہوں گے جن کی وفاداریاں باہر باہر ہوں گی تو یک جماعتی نظام نہیں چلے گا عجیزانِ گرامی وَفْمَائِهُ مَنْ يَفْعَلِ ذَلِكَ اور لگر کوئی ایسا کرے فَلَيْسَ مِّنَ اللَّهِ فِي شَيْءِ تو اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِّنْهُمْ تُقَاهُ ہاں اگر ان کے شر سے بچنے کی صورت میں تم ظاہر داری رکھو اور ظاہری طور پر کوئی تعلق رکھو اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے لیکن تم ان کو اپنا جگری دوست نہ بناو اس میں تعلقات کے کچھ درجے ہوتے ہیں ایک درجہ تو یہ ہے کہ بہت دلی تعلق ہو محبت کا مودد کا اخلاص کا بہت کفار کے ساتھ یہ جائز ہے ایک درجہ یہ ہے کہ جو اچھے دوستوں کا آپس میں میر جول آنا جانا گھرے لو تعلقات اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ماہ یہ بھی جائز نہیں ایک یہ ہے جس کو ہم مدارات کہتے ہیں پروٹوکولز ہمارے ہاں یہ ایک حد تک جائز ہے کہ تم ان سے الیک سلیک ظاہر کا تعلق ایسا کہ کنفرنٹیشن سے تم بچ جاؤ یہ جائز ہے اور ہاں معاملات کا تعلق لین دین تجارت ڈیلنگز دکانداری سودہ سلف آپ ان سے خرید لیں ان کو بیچ دیں یہ جائز ہے لیکن یہ بھی اگر فرض کریں کہ نقصان پہنچا رہا ہے تو اس سے بھی بچنا ہو یعنی یہ ایک جیسے ہم کہتے ہیں قومی تشخص کا پیدا کرنا نیشنل آئیڈنٹیٹی یہ اسی شکل میں پیدا ہوتی ہے جبکہ آپ کی آپس میں مسلمانوں میں ایسی محبت ہو اور وہ کفار کے ساتھ نہ ہو عزیز آنے گرامی یہاں میں واقعہ آپ کو سنا آدم بہت تکلیف تے واقعہ ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین کیا ہے انیس سو اٹھاون کی بات ہے میں یہاں گورنمنٹ کوری لاہور میں پڑھ رہا تھا تو مصر کے صفیر آئے انہوں نے عرب نیشنلزم پہ عرب قومیت پہ تقریر کی وہ تقریر میں نے سنی تقریر سننے کے بعد وہ اتنا زوردار وہ عرب قومیت کا سور پھونک رہے تھے کیونکہ اس زمانے میں جمال الدین ناصر کے توتی بولتا تھا اور وہ جب تقریر بھی کرتے تھے تو بسم القومیت والوطنیہ سے شروع کرتے تھے اپنے تقریر کی ابتدا بھی تو عرب قومیت اور عرب ہم عرب ہم عرب یہ اتنا اونچی آواز سے انہوں نے شور اٹھایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پہلے عرب ہیں یا مسلمان تو انہوں نے جواب دیا ہم پہلے عرب ہیں اور پھر مسلمان میں نے ان سے سوال یہ کیا کہ جناب پھر آپ ایک سوال کا جواب دیں آپ اگر اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہیں اور دو امیدوار ہوں ایک تو پاکستانی مسلمان ہو غیر عرب مسلمان ہو اور ایک عرب یہودی ہو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کس کو دیں گے تو وہ جواب دینے کی وجہ ناراض ہو گئے میں نے کہا اب آپ یہ سوال مجھ سے کریں ناراض ہونے لگے تو ہمیں پرنسپل صاحب نے ڈانٹا کہ آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں نازبہ سوال ہے میں نے کہا یہ نازبہ سوال یہ مجھ سے کریں کہ تم اپنی بہن کا رشتہ کس سے کرو تو میں کہوں گا کہ میں ایک کالے مسلمان سے کر دوں گا جو افریقہ کہو پاکستانی عیسائی سے نہیں کروں گا اس لیے کہ ہمارا ذہن صاف ہے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں اور پھر پاکستانی ہیں یا پھر کچھ اور ہیں یہ تو کفر میں ممتلا ہیں انہوں نے جو کچھ کہا ہے اصولی طور پہ ان کو اپنا رشتہ ایک غیر عرب مسلمان کی بجائے عرب یہودی سے کرنا چاہیے کریں اس لیے عزیزان گرامی یہ یہ بات جو ہے یہ دینی تشخص جو ہے ملی تشخص جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے اور یہ وہی بات ہے کہ دیکھو ان سے کفار اتنا قریب کا تعلق نہ رکھو یہ ہمارے قومی تشخص کو برباد کر دے اور یہ ساری بات ان سے قرضے لینا اور انہی کی طرف جھکاؤ اور ان کی پولیسیوں پر عمل کرنا یہ ورلڈ بینک اور یہ آئی ایم ایف اور یہ فلان سپر پاور اور یہ فلان سپر پاور یہ سب قرآن کی اس آیت کی خلاف کہ ارے ہم تو محکوم تھے یار وہ کل ہی تو وہ آزاد ہوئے ہیں اور ابھی پورے طور پہ وہ یہ افغانی قوم یار ان کا تو کسی پہ قرضہ نہیں انہوں نے کسی سے قرضہ نہیں کسی کے مقروج نہیں وہ سادہ روٹی بیچارے کھا لیتے روکی سوکی لیکن ان کو قرضہ لینے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی ان کو کسی کی دہریز چاٹنے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی اس لیے کہ وہ آزاد قوم ہے اور ہم بغیر قرضہ لیے قرضے کی قصد نہیں اتار سکتے یہ اس لیے کہ ہم ذہنن محکوم لوگ ہیں اور ہمارے دل کی ساری ہمارا دل کا جھکاؤ جو ہے وہ غیر مسلمین کی طرف ہے وہ ہمارے یہاں کی پولیسیوں میں دخیل ہیں یہاں کی حکومتوں کو بدل باتے ہیں جسے چاہتے ہیں الیکشن میں جتوا دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں ہروا دیتے ہیں یہ نتیجہ ہے اس آیت کی خلاف ورزی کا سمائے ویحذرکم اللہ نفس تم غیروں سے ڈرتے ہو ان کے روب میں آئے ہوئے ہو تو دیکھو یحذرکم اللہ اللہ تعالی تمہیں متنبہ کرتا ہے اور ڈراتا ہے نفس اپنے آپ سے اگر تم نے پھر ڈرنا ہی ہے کسی سے تو پھر اللہ سے ڈر و اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے ادھر ادھر کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اللہ سے ڈر وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالعبَاد میں یاد رکھنا اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے رَعُوفٌ بِالعبَاد وہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہوتا ہے لیکن پھر بھی ڈرہ کرو اے نمز ایک آیت يُحَذِّرُكُم اللَّهُ نَفْس اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے لیکن ہے بڑا مہربان اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے معلوم ہوا کہ ایک ڈر ایسا بھی ہوتا ہے جیسے کوئی محبوب سے ڈرے یہ ڈر بڑا خطرناک ڈر ہوتا کہ میں اس کی نظر کرم سے کہیں گرنا جاؤں وہ جو پیار مجھے دے رہا ہے جو رحمت لٹا رہا ہے کہیں اس میں کمی نہ آجائے سمائے یہ رضیہ رکھو میں اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہوں لیکن تمہیں اپنے آپ سے ڈر آتا ہوں اور اس لئے ڈر آتا ہوں کہ کسی اور سے نہ ڈرو اور کفار سے تو بلکل نہ ڈرو